بسم اللہ الرحمن الرحیم انسٹالمنٹ دیتے رہے پھر اپنی اپرچونٹی نائنٹی پرسینٹ کا فائدہ اٹھا کے اپنے پلات نمبر بھی لگوا لیے ابھی سوسائٹی وہ فائلیں جن لوگوں نے دوہزار سترہ اٹھارہ میں بوکنگ تو کروائی ڈاؤن پیمنٹ بھی دی لیکن اس میں انسٹالمنٹ جمع نہیں کروائی ان کو کینسل کرنے جا رہی ہے اور ان پہ بھاری جرمانے لگ رہے ہیں لیکن لاسٹ ڈی جو رکھی گئی تھی وہ دس جنوری کی تھی لیکن ابھی تھوڑی سی اور ان کو ریل بلوک کی ہے یا اوورسیز بلوک کی ہے وہ آپ ادا کر کے جرمانے سے بھی بچ سکتے ہیں اور اپنی فائل کینسلیشن میں بھی اس میں بھی آپ بچ سکتے ہیں تو معزوز ناظرین بلیو ورڈ سٹی ایک بہت میگا پروجیکٹ ہے اس میں جن لوگوں نے انویسمنٹ کی الحمدللہ فائدے میں رہے اور وہ لوگ نقصان میں رہے جن لوگوں نے صرف بوکنگ تو کروائی لیکن اس میں صرف ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ یہ سوچتے رہے کہ بلیو ورڈ سٹی پتہ نہیں کیا ہوگا آج نہیں تو ک بلیو ورڈ سٹی فراڈ ہے ہم نے بوکنگ تو کروا لی ہے ہم انسلالمنٹ نہیں دیتے ہم زیادہ پیسے اس میں انویسمنٹ نہیں کرواتے لیکن آج لوگ وہ صرف پشتا رہے ہیں اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ان کی فائل بھی کنسلیشن میں ڈالی جا رہی ہے کیونکہ ابھی ان کے پاس سارے پیسے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ پہلے ان کے پاس ٹائم تھا کہ وہ انسلالمنٹ پہ چلتے رہے فار ایکزمپل جس نے پانچ مرلے کا پلوٹ لیا تھا سات آٹھ ہزار انسلالمنٹ تھی وہ پر مند دیتے رہے رہتے ہیں تو آج ان کی پلوٹ کی قیمت جو ہے وہ چودہ سے پندرہ لاکھ روپے ہو جاتی لیکن ان کی پرائیس ادھر ہی ہے ان کو کوئی پرافٹ نہیں ہے لیکن لاؤس کیا ہے کہ ان کا جرمانہ بھی لگ گیا اور کنسلیشن میں بھی آ گئے ہیں تو ان کے پاس یہ گولڈن ٹائم ہے کہ یہ سات دن کے اندر اندر اپنی جتنی پیننگ پیمیٹ ہے چاہے وہ جنرل بلوگ کی ہے یا اوورسیز بلوگ کی ہے وہ اپنی ادا اور کنسلیشن سے بھی بچیں اور جرمانے سے بھی بچیں بلوگ سٹی چکری روڈ پہ بننے والا ایک بہت شاندار پروجیکٹ ہے اگر آپ اس میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو لاس نہیں ہوگا یہ کمپنی بھی گرنٹی دیتی ہے اور ہم بھی گرنٹی دیتے ہیں کس بیس پہ دیتے ہیں کیونکہ ہمیں تین سے چار سال اس کے ساتھ ہو گئے ہیں سٹارٹنگ بہیں بہت زیادہ ہلڈرز آئیں مشکلات آئیں لیکن بلوگ سٹی اپنے کام پہ اس نے توجہ دی اپ اور ڈیلر کے ساتھ سب سے زیادہ جو ڈیلر اس کے ساتھ اٹیچ ہوئے تھے اس وقت جب بلوگ سٹی کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا ان کے ساتھ جو کمیٹمنٹ کی ہوئی تھی وہ بھی پوری کی اور آج الحمدللہ ہمیں لوگوں کو زیادہ کنونس نہیں کرنا پڑتا لوگ اس کی سائٹ دیکھ کے ہی بوکنگ کرواتے ہیں اگر کوئی سائٹ دیکھ کے دیکھتا ہے کہ ہم نے ایک بوکنگ کروانی ہے سائٹ دیکھ کے وہ دو دو بوکنگ بھی کرواتا ہے تو معزوز ناظرین بلوگ سٹی اور کنسلیشن سے بھی بچ جائیں گے معزوز ناظرین اس کے ساتھ ہی ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ روالپنڈی اسلامباد میں جتنے بھی اچھے پروجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کرتے رہے اس کے لیے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ جتنی بھی انفارمیشن اباؤڈ کسی سائٹی ہو وہ آپ تک پہنچتی رہے آپ کی محبتوں کا اور آپ کے پیار کا بہت ہے